سلامتی کانسل کے اجلاس میں ایرانی سفیر نے کہا کہ اسرائیل کی مضمت نہ کرنے والے کس موں سے ایران کی مضمت کر رہے ہیں لگتا ہے مغربی ممالک خطے سے کشیدگی کم نہیں کرنا چاہتے سیکیورٹی کانسل دنیا بھر میں امن قائم رکھنے میں ناکام نظر آتی ہے ایرانی مندوب نے مزید کہا ایران اپنے ملک اور عوام کی حفاظت اور سیکیورٹی کا مکمل حق رکھتا ہے امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتے امریکہ کی طرف سے ایرانی مزائل کو روکنے پر تشویش ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سلامتی کانسل کے اجلاس میں ایرانی سفیر کا موقع بھی سامنے آیا اس نے کہا کہ اسرائیل کی مضمت نہ کرنے والے کس موں سے ایران کی مضمت کر رہے ہیں لگتا ہے مغربی ممالک خطے سے کشیدگی کم نہیں کرنا چاہتے